یعنی کوئی اگر نہیں دیکھتا ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اس آیت کے آخر میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی رقیب ہے دیکھنے والا ہے گویا اس وقت بھی اس میں ہمارے لئے پیغام ہے اور خصوصاً نوشہ کے لئے دلحہ کے لئے ان کے لئے اس میں یہ پیغام ہے کہ جب آپ اقرار کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے تو صرف یہ لوگ ہی گواہ نہیں ہوں گے بلکہ ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اللہ بھی گواہ ہے اور اس کے بعد بھی آپ اس کے حقوق کیا پورے کرتے ہیں ان کا دھیان رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا ہے اس کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ تقوی کی بات بار بار اس میں دھور آئی گئی ہے اور وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اور دھرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر آپ اپنا حق مانگتے ہیں وَالْأَرْحَامِ اور یہ تعلقات رشتداری کے تعلقات ان کو توڑنے سے آپ پرہیز کریں گے کس کا واسطہ دے کر یعنی اگر اس وقت تاثر شریف صاحب کو اجازت دی کسی نے تو کس نے اجازت دی کسی کے گھر میں داخل ہو کر رشتہ مانگنے کی کس کا واسطہ دے کر یہ آگے اللہ کا واسطہ دے کر گویا جس اللہ کا واسطہ آپ دے رہے اس وقت اس اللہ سے ڈرنا ہوگا اس کے بعد یہ حقوق آپ کو ادا کرنے ہوگی آپ دیکھیں گے جتنی بھی عبادت ہیں ان کے بارے میں مختصراً قرآن مقدس میں کہا گیا ہے اکیم السلا یا آتو الزکا زکاة کے بارے میں روزوں کے بارے میں تفصیل جو ہمیں بتائی ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لیکن یہ جو تعلقات ہے رشتداری کے تعلقات رشتہ قائم کرنا نکاح وغیرہ کے آکامات جو ہیں تفصیل کے ساتھ آئے قرآن پاک میں کہیں ایک ڈھنگ سے ایک حساب سے دوسرے حساب سے وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہیں حکم ہوا ہے کہیں حکم ہوا ہے کہ جب آپ کو سیلیکشن کرنی ہوگی پہلے ہی سیلیکشن کیسے کرنی ہوگی لڑکی کے لئے کہا گیا ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنُنْ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِكِيُنْ وَلَوْا عَاجِبَكُنْ ایک گلام اگر ہوگا وہ آزاد مرد سے بہتر ہے تمہارے لئے اگر وہ مومن ہے یا اگر ایک لڑکا مومن ہے اگر وہ گربت میں بھی ہوگا حتیٰ کی گلام بھی ہوگا لیکن وہ ایمان والا ہے وہ صاحب کردار ہے وہ نیک ہے صالح ہے وہ اس لڑکے سے بہتر ہے جس کو دیکھ کر کبھی کبھی ہماری بچیاں جو ہیں پرستی ہیں کہ بس انہی سے ہم نکاح کریں گے ان کا فیشن دیکھ کر ان کا مال دیکھ کر یا ان کی کچھ اور چیز دیکھ کر تو قرآن نے کہا ہے کہ دیکھنا ہے تو دینداری دیکھو دیکھنا ہے تو اس کے اخلاق دیکھو اسی طرح سے لڑکے سے بھی کہا گیا ہے جب آپ کو انتخاب کرنا ہوگا تو یہاں درکھو خیر میں مشرکہ ایک لونڈی اگر ہوگی لیکن وہ مومنہ ہے ایمان والی ہے اخلاق والی ہے آلہ کردار والی ہے تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے اس عورت سے جو شرک کرنے والی ہو بیدات اور خرافات میں جو اس سے وہ آلودہ ہو جو غلط قسم کی غلط قسم کی رسم و رواج میں پلی ہوئی ہو جس کے آداد بالکل بگڑے ہوئے ہوں پہلے ہی سے ہدایت سیلیکشن کیوں کیونکہ یہ بنیادی کائی یہی ہوتی ہے یہیں سے معاشرہ جو ہے وجود میں آتا ہے تو یہاں اگر صالح ہمیں معاشرہ چاہیے تو بنیادی طور صالحیت ہونی چاہیے انہی دو افراد میں میاں بیوی میں اس کا بڑا دھیان رکھا جاتے ہیں اور دھیان رکھا جانا چاہیے اس کے بعد جو آیت ہم پڑھتے ہیں یا ایہو لزینا اے ایمان والو اللہ کا تقویہ اختیار کرو جیسا کی تقویہ اختیار کرنے کا حق ہے تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم کی حالت شادی کے وقت بھی یاد دھیانی کی جارہی ہے موت کی اور کہا جا رہا ہے مسلم بن کے رہو اور جنازے میں بھی یہ بات کہا گیا کہا جاتا ہے وہاں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم من اہیتہو منہ فآئیہی علیہ السلام زندہ رکھو گے تو اے اللہ اگر زندہ رکھے ہمیں تو اسلام پر گویا خوشی کے وقت بھی اور گمی کے وقت بھی دھیان جس بات کا رکھنا ہے وہ اسلام کا رکھنا ہے کہ زندگی ہمیں ملی ہے تو اسلام ہی پر زندہ ہم رہیں اس کے بعد دو آیات ہیں مہور پڑھتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ وقولو قولن صدید آل اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صاف صاف بات کیا کرو اس وقت بھی جب اقرار کریں گے دلہ تو صاف صاف یعنی اب بھی موقع ہوتا ہے اقرار کرنے سے پہلے پہلے موقع ہوتا ہے اگر آپ پر جبر کیا گیا ہے لڑکی پر بھی یا لڑکی پر بھی اسے موقع ہوتا ہے کہ وہ بہار آ جائے لیکن جب اس نے ہاں اب کہہ دی اور اتنے گواہوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے اس کے بعد کوئی اس کے لئے کوئی چارکار نہیں رہتا ہے کسی وقت وہ یہ کہے کہ مجھے زبردستی کی گئی مجھے فلان نے اپنے اس میں لائے تھا بہلا میں لائے تھا نہیں اب آپ کو صبر کرنا ہوگا قولو قولن صدیدہ صاف صاف بات کیا کرو اس لئے کیا ہوگا اس لحلکم آمالکم آپ کے اعمال کی اصلاح وَيَاْغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَزِيمًا جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اسے کامیابی ملے گی اور بڑی کامیابی فَاؤزًا عَزِيمًا اسے بڑی کامیابی ملے گی اس میں اس بات کا بھی دھیان رکھا جانا چاہیے یہ جو بات کہی گئی ہے ہمارے لئے جو آئیڈیل ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اس لئے کہا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے رسول نے کیسے زندگی گزاری اپنی بیوی کے ساتھ آج ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن دلحن ہم گھار لے آئیں گے دوسرے دن ہم اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گھار میں ایسے رہے گی جیسے کوئی ستر سالہ بھڑیا ہے اسے کھیل کود کے لئے ٹائم نہیں ملے گا اسے تھوڑا سا ہم جسے کہیں گے تھوڑا سا ٹہلنے کے لئے ادھر ادھر گھومنے کے لئے ہمارے سامنے اسوہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیشہ صدی کے آنا کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ کرتب جو حبشی دکھاتے تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے سامنے تو آپ کے پیچھے بیٹھ گئی ہیں آئیشہ انہیں دکھایا وہ جو یہودی کرتب دکھا رہے پھر جب ٹھیک طرح سے دیکھا آئیشہ نے خود کہا کہ اب چلیں گے کہا بس یہاں سوچنا چاہیے کہ پیارے نبی سے زیادہ قیمتی وقت کسی کا ہو سکتا ہے لیکن آہ حضور نے بھی دکھایا گویا یہ عبادت ہے اپنے بیوی کی کسی جائز اور ٹھیک خواہش کو پورا کرنا اس کی ٹھیک تمنا کو پورا کرنا یہ پورا کرنا یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بیوی کے حقوق ہیں اور یہ حقوق ادا کیا جانے چاہیے اس کا جو کچھ بھی ہے حق مہر بھی اس وقت ادا کیا جا رہا ہے کیوں ادا کیا جا رہا ہے یہ اس لئے ادا کیا جا رہا ہے یہ ایک نشانی ہے کہ آج کے بعد اس کے جملہ اکھراجات میرے سپرد اور اس کا کھانا پینا پہننا احسان جتا کر نہیں کہ میں احسان رکھتا ہوں دن پر یہ اس کا حق سمجھ کر یہ اللہ نے حق رکھا ہے مرد پر کہ وہ اپنی بیوی کی ہر ضرورت کو پوری کریں اسی طرح سے بیوی سے بھی کہا گیا ہے آن حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو میں یہ کہتا بیوی سے کہ شہور کے سامنے جھگ جاؤ یہ اس کے لئے ہے کہ اسے بھی کتنا دہان رکھنا ہے اسے بھی کسا انداز سے اپنے شہور کے حقوق پورے کرنے ہیں اور شہور کو بھی کس انداز سے اپنے بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں اس میں ایک اور بات بھی جہن میں رہے کبھی کبھی ہم بیوی کے حقوق ادا کرنے میں اتنے لگ جاتے ہیں منہمک ہو جاتے ہیں کہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں بھائی بہنوں کو بھول جاتے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہے آپ کے والدین کا بھی آپ پر حق ہے آپ کے بھائیوں کا آپ کی بہنوں کا بھی آپ پر حق ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہے کہ بیوی کے حقوق پورا کرتے کرتے باقی سارے لوگ بول ہمیں جائے تو یہ ایک توازن ہے احتدال ہے ہر ایک شخص کے حقوق ادا کیے جانے چاہیے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کی رسول کی اور جس نے اطاعت کیا اللہ اور اللہ کی رسول کی اسی کو کامیابی ملی اکد فاظ فاؤزن عظیمہ بڑی کامیابی اس کے بعد ہم حدیث پڑھتے ہیں نکاہ من سنتی نکاہ میری سنتے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں اور دوسری حدیث بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے الدنیا کلوہا مطا ساری دنیا جو ہے مطا ہے مغاری اس مطا میں بھی سب سے بہتر مطا جو ہے وہ ہے المرأت السالح صالح نیک عورت جس کو یہ ملے اس سے بڑی مطا اور دنیا کی زندگی سامان زندگی میں دنیا کا جو سامان زندگی ہے اس میں سب سے بہتر مطا اور سب سے بہتر سامان جو ہے وہ نیک صیرت عورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو خصوصاً اس وقت دلہا سے یہ خطاب ہے اور عمومی طور ہم سب قرآن پاک کے آیت ہم سب کے لئے ہیں کہ ہم بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا کیا رویہ رہتا اپنے اپنے گھروں میں ہم کس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں ہم نے اپنی بیویوں کو ایسا کبھی کبھی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ لانڈیاں ہیں اس لئے لائے ہیں کہ ان کو کام کرنا ہے گھر کا بس لائے اور جتا دیا رات دن کام مصروف ان کے حقوق یاد ہی نہیں رہتے ان کا خیال ہی نہیں رہتا ان کا ہاتھ بٹانا یہ مسئلہ ہی نہیں کوئی لہٰذا ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کا یا ان ہدایات کا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور یہ جو خطبہ آپ نے رکھا ہے اس موقع پہ اس پر دھیان دینا ہم سب کا فرض ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے